بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی میں تقریباً بیس منٹ کے لئے بگو کر رکھا تھا یہ دیکھیں دال پھول گئی ہے تو اب اس دال کو بوائل کر لیں گے جیسے ہی پانی گرم ہوگا تو اس میں ہاف ٹی سپون حلدی کا ایڈ کر دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ دال چنا تھوڑی بادی ہوتی ہے تو حلدی کے پانی میں بوائل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب تک دال بوائل ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں اس کے لئے چاہیے تین ادر ٹماٹر لیسن ادرک اور تین سبس مرچیں سب سے پہلے ثابت دھنیا ایک چمچ ثابت کالی مرچ ایک چمچ اور ثابت زیرہ ان تینوں چیزوں کو ہلکہ ہلکہ ہم کوٹ لیں گے بلکل باریک پاؤنڈر نہیں بنانا بس ایسے کھڑا کھڑا دادرا دادرا رکھنا ہے اس کو کیونکہ ان مسالہ جات کا ذائقہ دال میں ایک نئی لذت پیدا کر دیتا ہے یہ دیکھیں اس کو بس کھڑا کھڑا ایسے پیس لینا ہے ہم نے یہ تقریبا تیار ہے دیکھیں یہ کس طرح سے کرش ہو گیا ہے تینوں چیزیں یک جان ہو گئی ہیں اب ہمارا مسالہ تیار ہے تو سب سے پہلے ہم نے کھڑا ہی میں تقریبا میں نے ڈیڑھ کپ گھی ڈالا ہے اور اس میں دو پیاز باریک چاپ کر کے اوملیٹ سٹائل میں ایڈ کر دیں تاکہ پیاز جو ہے وہ اچھے سے گل جائے بس اس کو فرائی کرتے جانا ہے جب تک کہ پیاز اپنا کلر چینج نہ کر لے دیکھیں پیاز کا کلر چینج ہو گیا ہے تھوڑی دیر تک ہم اس کو فرائی کریں گے تقریبا تین چار منٹ تک تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور پھر ہم نے لیسن، ادرک اور سبس مرچوں کو اکٹھے چوب کر کے رکھا تھا تو یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بس اب ان کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے ہم نے بہت ہی پیاری خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے لیسن اور ادرک کا کلر چینج ہو جائے گا تو ساتھ ہی اس کی مثالے کی خوشبو بھی چینج ہو جائے گی دیکھیں مثالے کا کلر چینج ہو گیا اب ہم اس میں ایک چھوٹی سٹک دالچینی کی اور ایک ثابت بڑی علاجی اس کو ہم ڈال دیں گے دالچنہ میں ان دونوں مثالاجات کا استعمال دالچنہ کی لذت کو دوبالا کر دیتا ہے بس اس کو تھوڑی دیر تک ہم نے فرائی کرنا ہے اور میں نے جو تین ادر ٹرماتر تھے ان کو باری چوب کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دال جو ہے وہ بھی بوائل ہونا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ اوپر جھاگ آ گیا اس کو ہم اتار لیں گے تو جب حلدی ملے پانی میں دال کو بوائل کر لیتے ہیں تو اس کا سارا بادپن ختم ہو جاتا ہے بس اس طرح سے ساری جھاگ جو ہے وہ ریموو کر لینی ہے اور دال کو ذرا اچھے سے گلنے دینا ہے تقریباً ایک دانہ رہ جائے دال کا در ہم مثالہ تیار کر لیتے ہیں تماؤڈر کو اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں بس ایک دو مرچ تک اور اب اس میں چلا جائے گا نمک ایک چمچ سرخ مرچ ایک چمچ حلدی آدھی چمچ اور جو ہم نے کرش کر کے مثالہ رکھا تھا زیرہ ثابت دنیا اور کالی مرچ کا وہ تقریباً دو بڑی چمچ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بس اس کو ہلکے ہاں سے فرائی کرنا ہے تھوڑی دیر تک فرائی کرتے رہیں گے تاکہ خوشبو جو ہے اس کی آنے لگ جائے یہ دیکھیں تقریباً مسالہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے پیاس گل چکا ہے بس ٹیماتر کے گلنے کی دیر ہے تو اس کو ٹیماتر کو گلانے کے لیے ہم تھوڑا تقریباً ایک گلاس پانی جو ہے وہ تقریباً اس میں پونہ گلاس پانی تقریباً ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو دھام کر رہ دیں گے تھوڑی دیر تک تاکہ مسالہ جو ہے وہ یک جان ہو جائے اور ٹیماتر بھی گل جائے میں نے وقفی وقفے سے پانی کا چھنٹا دے کے اس کو چمچ کو چلاتی رہی ہوں تو یہ دیکھیں مسالہ کتنا اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو بس اس کو اتنی دیر تک ہم نے بھوننا ہے مسالے کو جب تک کہ گھی نہیں نکل آتا دیکھیں دال تقریباً گل چکی ہے مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے بس گھی نکلنے کی دیر ہے پھر ہم اس میں دال ایڈ کریں گے بس چمچ کو چلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے مسالہ نہ لگ جائے جتنا اچھا مسالہ بھنا ہوگا اتنی ہی دال لذیذ بنے گی اگر مسالہ کچھا رہ جائے گا تو دال کی لذت بھی نہیں ہوگی تو مسالے کو ہم نے بہت ہی اچھے سے بھوننا ہے دال کو ہم نے سٹین کر لیا تھا سارا پانی نکال لیا ہے تو اب ہم مسالے میں دال کو ایڈ کر دیں گے ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کریں گے یہ دال جو ہے یہ گریوی کے ساتھ نہیں بن رہی یہ خوشک دال ہے جو عام طور پر ہوتلوں میں پیش کی جاتی ہے اور لوگ بہت شوق سے کھانا اس کو پسند کرتے ہیں خوشک چنے کی دال اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ گریوی والی دال سے بہت مختلف ہوتا ہے بس اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا تھوڑا سا پانی ہم ایڈ کریں گے تاکہ جو ہے وہ دال نیچے نہ لگے اور گھی نکل آئے اور بس میں نے اس کو ڈھکن کو رکھ دیا اب تقریباً پندرہ منٹ کے لیے یہ دیکھیں آئیسے سے گھی نکلنا شروع ہو گیا اب اس میں ہم باقی انگریڈینٹس ڈالیں گے کسوری میتھی موجود ہے میرے پاس ایک چمچ اس کو ایڈ کر دوں گی اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ یہ ایڈ کر دوں گی بس اس کو ہلکی ہاتھوں سے مکس کر لینا ہے یہ دال تقریباً تیار ہے تھوڑی دیر کے لیے دم پہ رکھیں گے پانی خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب اس کو تھوڑا سا مکس کر کے باقی چیزیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دیکھیں بلکل پانی خوشک ہو گیا اور گھی نکل آیا ہے اب سبز دھنیاں ہمارے پاس وہ میں ایڈ کر دوں گی اس میں ڈال دوں گی میں نے ادرک کو کٹ کے رکھا ہوا سلائس میں یہ ایڈ کر دوں گی اور سبز مرچ بھی ہے میرے پاس میں نے کارڈ کے رکھی تھی تو اس کو بھی ہم اوپر گرنش کر دیں گے جی تو یہ دال بلکل تیار ہے امید ہے آج کی ڈش آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیں اور اس دال کو ضرور پکا کر دیکھیں گا امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ دال بہت پسند آئے گی ملتے رہیے ککنگ کریس ویس سمینہ کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی